اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے اور جو ہے ہمارا لائیو سٹارٹ ہونے لگا ہے تو جناب آپ لوگ کو اگر آواز اور ویڈیو میری کلیر آ رہی ہے تو مجھے بتا دیئے گا کمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے جی میں آپ لوگ کی چیٹ در اوپر لے کے آجاتا ہوں کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے مارکٹ کو انجوائے کر رہے ہوں گے یقینا پروفٹ بکنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی اس کے علاوہ مارکٹ میں جو بھی سناریو بیٹھا ہے اس کا آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا ساری ساری چیزیں ڈیلے آپ کو دن میں اتنی ساری اپ ڈیٹس ملتی ہیں تو ہوفولی آپ لوگ جو ہیں وہ فل اپ ڈیٹس رہتے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور ابھی ہوفولی کوئی لاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا ہوگا جتنی آپ لوگ کو ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں اس کے مطالق اس کے اس لحاظ سے بیٹی سی کو دیکھتے ہوئے باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ پتا ہونا چاہیے مارکٹ کے اندر ایسا جو ہے کوئی بری چیز نہیں آ رہی ہے اور بری چیز آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی پتا ہے کریں گے اچھا جی دوستو تو سٹارٹ آف کرنے سے پہلے جو ہے میں ذرا بی ٹی سی کے اوپر بات کروں گا سٹارٹ آف ہم اس سے کریں گے میرا باتا ہے تو بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کا میرے پاس ٹائم فریم کھلاوا ہے فور آور کے ٹائم فریم میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایکسپنینشل موپنگ ایوریجز کا سیٹ اپ لگاوا ہے اچھا اب یہاں پہ کل جیسے میں آپ کو بتا کے گیا تھا پیارے دوستوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی خیل وقت کل رات کو دس ساڑھے دس بجے بی ٹی سی کنسولیڈیشن کر رہا تھا میں آپ کو بول رہا تھا یا دیکھو پانچ دن سے ڈاؤن چل رہا ہے اب دو تین دن سے کنسولیڈیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس کو تھوڑا ایک جو ہے نا ایک لیگ اپ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور آج جو ہے وہ لیگ اپ ممکن ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے آہ تو جن لوگوں نے پہلے کی اپ ڈیٹ دیکھی بھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو ایکسپنینشل موونگ ایوریجز کی جو ریزسٹنس فارم ہو رہی ہے نا ہمارے پاس یہ بریک آؤٹ ہمیں کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے اور انہا نٹشل ابھی ہم یہ بریک کر بھی رہے والیم اسٹیبل طریقے سے آ بھی رہا ہے اور یہ بریک آؤٹ ہو بھی رہا ہے ٹھیک ہے ہاں یہاں سے ہمیں تھوڑی ریجیکشن دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ٹوڑی ون ایکسپنینشل موونگ ایوریج میں لیکن اوورال سٹیڈی گروت ابھی بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے سٹیڈی گروت ابھی بھی چل رہی ہے اور ہماری فور آور کے ٹائم فریم کی جو یہ والی آج کی باٹم کی جو کینڈل لگی ہے نا جس میں ہمارے آورڈی ٹائم فریم سارے ٹائم فریم میں نیچے گیا ہے بی ٹی سی آج اور یہاں پہ اس نے 2888 ڈالر کی جو سپورٹ by اپنی ویک لگائی ہے ٹھیک ہے وہاں سے اس کو اچھے بآئرڈر نے اٹھایا ہے اور ابھی تک USA business aí مجھے لگتا کہ یہ آج رات consolidate ھیک اس کا ایک ہمارے ٹارگٹ ہے ٹوہنٹی تھاؤنڈ ڈالر کا ساری ٹونٹی ٹوہنڈ ڈالر کا یہ جہاں میرا کڑسر بھی ہے نا یہ مجھے لگتا ہے ہمٹا ہوسی ایک اس کا دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر آپ کا کوئی بی ٹی سی کی ٹریڈ ہے تو یہاں تک آپ اپنا ٹیک رافٹ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ لے جا کے سیل کرنا شروع کرنا ہے بلکل نہیں یہاں پہ لے جا کے سیل کرتے رہنا ہے تو آپ نے پارٹس کے اندر ایجزٹ کرتے رہو گے ٹھیک ہے ٹوینڈی ون فائیونڈر ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا یہ سب کو یاد ہے ٹھیک ٹوینڈی ون ایٹھ ہنڈر ہمارا بلکہ ٹوینڈی ون سکس ہمارا دوسرا ٹارگٹ تھا ٹوینڈی ون ایٹھ ہنڈر تیسرا تھا یہ تینوں ٹارگٹ ہمارے ہیٹ ہو گئے تھے تقریباً دو دن پہلے ابھی بھی اگر میں نے آپ کو کیا بولا تھا وہ ٹریڈ سٹل ایکٹیو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو ڈپ کے اندر بائنگ کر سکتے ہو اور پارٹس کے اندر جب یہ پر پمپ کرتا ہے جیسے آج کی ہے ٹھوڑے دیر پہلے کی ہے بی ٹی سی نے اسی طریقے سے اس کو یہاں سے اوپر کی طرف سیلنگ بھی کر سکتے ہو اچھا ایک چیز جس کا مجھے آئیشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی منتھلی کلوزنگ میں نے آپ کو کل یا پڑ سو مینچن کی تھی یہ والی بات کہ منتھلی کلوزنگ پہ ذرا آپ کو انہیں خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگلے تقریباً یہ جو ہمارا ہفتہ ہے اور اگلے تقریباً جو ہمارے دس دن دس دن ہے کتنے دن رہ گئے کل بھی میں آپ کو اسی بارے میں بات کر رہا تھا نا نہیں بس ایک ہی ہفتہ رہ گیا کیونکہ آج 23 ہے اور اکتیس دنوں کا یہ مہینہ ہے تو تقریباً ہمارے سات آٹھ کتنے دن رہ گئے چھے دن یہ اٹھائیس تک نہیں سوری ایک دو تین پانچ دن پھر چھے سات آٹھ تو آٹھ دن رہ گئے آپ کے ٹھیک ہے آج کو اٹھا کے نہیں آج کو تو آٹھ دن کے بعد یہ جو ہم ارے ہمارا ہفتہ بڑا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس ہفتے کی کینڈل کلوزنگ جو ابھی ہماری ہوئی ہے کینڈل کلوزنگ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہفتے کی کلوزنگ اور اس کے بعد ہے منتھلی اس کے دو تین دن کے بعد ہے منتھلی کی کلوزنگ ٹھیک ہے یہ ہفتہ ہمارا جو ہے نا وہ کلوزن نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی ٹوئنٹی تھاوزن ڈالر کے نیچے کسی بھی صورت میں اگر تو اس نے کلوزنگ دے دی خراب ٹھیک ہے تو وہاں سے ہمارا پس پھر ریڈی ہو جانا آگرست میں پھر یہ بس سب نیچے چلا جائے مطلب یہ سپٹیمبر کے سٹارٹ میں یہ سب بہتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جیسے پانی بہتا ہے نا اس طرح اس طرح اس طرح سے بیٹی سی بھی بہتا چلا جائے گا اور جیسے کہ میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں میجر ڈی بیریش ہوں ابھی بھی ویسن آری ہوں میرے ساتھ یہاں پہ مجھے لگتا ہے تقریبا اگر ہماری ایک وقت لگتی ہے ساڑھے انیس تک لگ سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بس یہ کہ ہماری کلوزنگ ہے وہ زیادہ بری نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر بری نہیں ہوتی ہے تو آپ کو وہاں سے آپ کو جن لوگوں نے پارٹس کے اندر بائنگ کر کے بیٹھے میں اور جو لوگوں نے دو آزار ساری بیس آزار آٹھ سو ڈالر میں بائنگ کی ہے تو ان کو تو کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کا جو ہے جو ایوریج آپ کی باہر بن دے گی وہ بنی میرا خیال سے اگر کسی نے ایوریج بائنگ کی بھی ہوگی تو وہ بائیزار ڈالر تکی بنے گی اگر صحیح طریقے سے بائنگ نہیں کی ہے اور سارے پیسے لگا دیئے تو بریک ایون پہ بھی اگر بہار آتے ہو کہ کریش کے ٹائم پہ آپ کے پاس پیسے ہو سو ڈالر لگا دیئے پیچھے ایک ڈالر نہیں بچا آپ کے پاس سپیئر میں کریش کے لیے تو وہاں آپ کیا کرو اس کو بریک ایون پہ اپنے فارق کر لو ڈالر ٹھیک ہے پچاس ڈالر یہاں پہ سیل کر دو بائیس پہ اگر آپ کی ایوریج کی بائنگ بنتی ہے بائیس ساڑھے بائیس وٹیور آپ کی جو بھی ایوریج بائنگ بنتی ہے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے آپ ہی بہتر جانتے اپنی ٹریٹس کا تو اس پہ بریک ایون پہ پیسے اپنا ایسیٹ سیل کر کے بی ٹی سی ہو سکتا ہے ایتھیریم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ سیل کی سیل کیا ڈالر فارے گو ہے ڈالر کو سائیڈ میں رکھ دو ویٹ کرو کرنے کا مارکٹ کا یہ چلو ضروری نہیں ہے پچاس کے پچاس اور کو بیس ڈالر رکھ لو سپیئر میں نا بلکل کریش میں آنے کی لیے تو یہ والی بات ہے لیکن میرے خاصل سے زیادہ لوگ اراؤنڈ 500 ڈالر تک کا ایک ایوریج اگر میں ایوریج آؤٹ کروں کیونکہ بہت سارے لوگ کے پاس ہزاروں ڈالر بھی ہوتے ٹھیک ہے کچھ لوگ کے پاس کچھ ہنڈرڈ ڈالر ہی ہوتے تو میرے خیال سے ایک ایوریج اگر بندہ ہے تو اس کے پاس اراؤنڈ 500 ڈالر ہوں گے ہوں گے نا ایوریج میرا خیال سے تو ایوریج میں اگر پچاس سو ڈالر بھی سائیڈ میں رکھ دیتے ہو کہ آئے گا ختم ہوگی مارکٹ پوری دنیا گھبرا جائے گی وہاں پہ میں نے وہ سو ڈالر باہر نکال لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اپنا ریسک منیجمنٹ یہ ابھی سے تیار کر لو بیسے یہ والی بات میں نے آپ کو بتا ہے کب بولی تھی جب بی ٹی سی پچ پچھے سزار میں بیٹھا ہوتا چوبیس پچھے سزار میں تب میں نے یہ والی بات آپ کو بولی تھی میں دوبارہ یاد کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ریڈی رہا کرو ٹھیک ہے کسی بھی کنڈیشن کے لیے ریڈی رہو بات ختم سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ والی بات ہے اچھا اب یہ میں نے آپ کو بڑی ایک سیڈ نیوز دے دی ہے کہ بھئی میں بیریش ہوں آپ کو ٹیکنیکلز بھی بتا دیئے ٹیکنیکلز بھی بیریش ہوئے ہیں مزید ہم ہی ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کریکشن کا کریکشن کیا ڈم کا بھی ایک سیناریو بیٹھا ہوا ہے بہت امپورٹنٹ والا جو کہ لگ بھی رہے ٹھیک ہے ایمٹی کاؤس ایکشینج کے جو بی ٹی سی آئیں گے اس کے بعد اگر لوگوں نے کیش آؤٹ کیا تو یہاں پہ سیلنگ پریشن آئے گا دبا کے ٹھیک ہے ابھی اگست کے مہینے میں آپ کے پاس بہت ساری نیوز آ رہی ہے جن کے امپیکٹ بڑھ سکتا ہے نیگیٹیف جی اور آپ کو بتائیں کہ فرٹ مارکٹ کے اندر ابھی جو ہے نا وہ ایک میک اور بریک والی بات ہو جاتی ہے آر یا پار والی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایسن پی فائیو ہنڈرڈ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں بیریش بیٹھا ہوں اور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا کہ بھائی ایسن پی فائیو ہنڈرڈ جو ہے وہ بلکل نیچہ ہے اور ابھی جو ہے وہ یہ کنسولیڈیشن کے فیز میں یہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے اس کی ایک وقت وقت لگے گی دیفنیٹلی ٹو ہنڈرڈ ایکسپینیشن موونگ ایوریج پہ ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھنا میں نے آپ کو کب بولا تھا یہ کب نیچے آئے گا جب یہ فورٹی تھری آہ فورٹی تھے فور تھاؤزن تری ہنڈرڈ کا اس کی ویلیو بیٹھی ہوئی تھی یاد ہے نا یہ آپ لوگ یہ ان دنوں سے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ نیچے کو آئے گا اور نیچے کون کون سے بتایا تھے میں نے آپ کو یہی لیول بتایا تھے یہ جو ابھی یہ جہاں پہ بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے ابھی میں مجھے لگتا ہے یہ نیچے آئے گا تھوڑا اس کو ٹچ کرے گا اس کو مجھے یہ لگتا ہے بھلے ہلکا سا ایک مرتبہ ٹچ کر دیں یہ ٹچ اس کو ضرور کرے گا مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اگین ٹچ کرنے پہ لگتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو ذرا سا اس کو آہ آپ نے آرام سے اس کو کنسیڈر کر رہا ہے ٹھیک ہے شورٹ موزیشن دیکھو یا نہیں کروں میں بنا کر رہا ہوں نہیں ابھی میں پہلے آپ لوگوں کو دیکھوں میں بنا کرتا ہوں نا آج میں بہت بہت زیادہ سٹکنس سے بنا کر رہا ہوں بھائی ویکلی سٹاکیسٹک رسائی کا ڈراؤن بھی ہو رہا ہے ایک لاز ویکلی کینڈل ڈبل بیریش کینڈل فرم ہس پریویس گرین کینڈل ویگ شولی امپیکٹ بیڈلی ایس پر ہیڈسٹری پلیس 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 یور کائنڈ ڈراؤن بھائی میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں آپ نے کیا اتنا انالیسیس کیا ہے یہ پہلے تو بتا مجھے ویکلی سٹوکیسٹک رسائی کا اگر آپ بات کرتے ہو ایک دیکھتا ہوں آہ لاز ویکلی سٹوکیسٹک رسائی سٹوکیسٹک رسائی بول رہا ہے کہ بھائی بہت پمپ آگیا ہے اب نیچے کی طرح پر روانہ ہوتے ہیں تو ذرا احتیاط کرلو ٹھیک ہے سٹوکیسٹک رسائی آپ کا بیریش ویل بیریش تو نہیں مطلب اوور بارڈ کی طرف جا رہا ہے اوپیسٹی اس نے اولموس ریٹی کو ہٹ کر دیا ہے ییلو لائن میں اور ییلو لائن کا اب نیچے والا آنے کا ٹائم آگیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ اچھا خاصا ٹائم آگیا ہے اب اس کا کیا تھوڑا ری ٹیسٹ کرے اور تھوڑا نیچے جائے ہے نا بھائی اچھا خاصا کریش ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے لیکن سٹوکیسٹک رسائی آپ کا ابھی بھی اچھا خاصا اوپر بیٹھاوا ہے تو بلکل یہ بھی ایک آپ کو بولتا ہے کہ بھائی یہاں پہ پروفٹ بوکنگ کر لو اگر نہیں کیوی تو ٹھیک ہے اور یہ کن کو بول رہا ہے جن لوگوں نے یہاں پہ بائینگ کی ہے اصل میں دیکھو اب میں آپ کو بات بتاؤ اسٹوکیسٹک رسائی جانا ضروری نہیں ہے ہر سناریو میں کام آئے لیکن فیل وقت آپ میرا خیال سے ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوکیسٹک رسائی سے بہتر ہے نارمل رسائی اور نارمل رسائی ویکلی کی ٹائم فریم میں اگر تو آپ کے پاس آہ اوور سیلنگ کی پوائنٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا آپ کا لیول ہوتا ہے ٹھیک ہے بیریش سناریو کے حساب سے اب اگر میں یہاں پہ آپ کو ٹریڈنگ بیو پہ کھول کے دکھاتا ہوں بی ٹی سی کو اللہ بھلا کرے آپ کے کیا کہتے ہیں اسٹوکیسٹک رسائی میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہاں کھول دیتا ہے ویٹی سی ویٹی اور یہ میں ویکلی کا ٹائم فریم کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے ویکلی کا ٹائم فریم سٹوکیسٹک نہیں سوری یہ نارمل رسائی کی بات کر رہا ہوں اور اس کی سیٹنگ میں نے کر کے رکھی بھی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب جب ہمارا رسائی ڈپ میں آیا ہے کب کب ہوا ہے دیکھ رہے ہو دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا اور یہ اب اتنا ڈاؤن آیا ہے اور جب دوہزار بیس میں جب یہ آیا تھا دوہزار بیس کے مارچ میں آپ کو پتا ہے کوویٹ کا سارا چکر شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا بھائی کوویٹ کا یہ جو سارا انہوں نے چکر شروع ہوئے تب جا کے آپ کا رسائی اس لیول پر آکر ہٹ ہوا ہے جو کہ اس کا چارٹ پہلے کا دکھا نہیں رہا کون سا تھا مجھے یاد نہیں رہا جس کا پہلے سے بیٹریس ہے میرا خیال سے نہیں دوسرا ہے جو بہت پرانا ہے جس کا بی ٹی سی مجھے نام یاد نہیں آرہا مجھے نام یاد نہیں آرہا پوائن مارکٹ کیپ پہ چیک کر لیتا ہے یہاں پہ دکھا دیتا ہے پرانے چارٹس آئیں تو یہاں پہ مارکٹ کیپ نہیں مارکٹ کیپ نہیں مارکٹ کیا ہو گیا مارکٹ کیا ہو گیا ٹریڈنگ ڈیو کا کہاں گیا کینڈل چارٹ ٹریڈنگ ڈیو کا یہ رہا یہاں پہ آگیا ہوں ویکلی میں اور ویکلی میں اگر ہم اس کو لگا دیتے ہیں رس آئی بیسے آپ نے بڑی اچھی چیز اسٹوکیسٹک بھلے آپ نے اسٹوکیسٹک بولا ضرور ہے ضروری نہیں ہے کہ اسٹوکیسٹک ہی ہو اچھا اس کی سیٹنگ میں ایک منہ لگا ہوں اس کو میں ہٹا کے چودہ کی ہی چھو ٹھیک ہے چودہ بھی بڑھا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد ہے میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی ہمارا اس طریقے سے ڈپ لگتی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ ہی ایک سٹرونگ بائسکنل آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پتہ نہیں پرانا ہوں مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہوں اس اکشینج کا جو کافی چلے خیر چھوڑے مقصد یہ کہنے کا یہ ہمارا ایک بہت سٹرونگ لیول ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بی ٹی سی یہاں سے بھی زیادہ نیچے جاتا ہے تو پھر آپ یہ مائنڈ میں رکھتا ہے کہ بی ٹی سی کہاں کہاں تک جا سکتا ہے چودہ ہزار سے نیچے مجھے پرسن ہی چاہتا ہاں نہیں لگتا اس کا میری ویزن یہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر شیئر کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا پریویس بلڈرن کا میجر سے میجر ریزسٹنس ہے اور اسی ریزسٹنس کو کروس کرنے کے بعد آل ٹائم ہائیس نے بنایا ہے اپنا اگر تو یہی کروس نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ہمارا بلڈرن تھا دوہزار سترہ کا ٹھیک ہے یہاں پہ اللہ بلڈرن ہٹ ہوا ہے ہزار کے بعد جو ہے نا اس کی جو میجر سے میجر ریزسٹنس آئی تھی وہ تھی یہ پہلی مرتبہ کا آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بولتا ہوں سٹرونگ ایف یہاں پہ چانسز ہوتے ہیں واپس گرنے کے یہ گرہ ہے یہ دھڑکر کے یہاں گرہ ہے اس نے ری ٹیسٹ لیا ہے اور ری ٹیسٹ مارچ کے بعد اس نے پمپ لے لیا ہے ٹھیک ہے اب یہی سیناریو ذرا اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھتے ہیں تو اگلا ٹارگٹ ہمارا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بولتے ہیں بھئی اگلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہو سکتا ہے نا تو ایک لاکھ سے ڈیرھ لاکھ ڈالر تک کا اگلے بلڈرن کا ایزیلی ہمارا ٹارگٹ ہوسکتا ہے ایزیلی جو مجھے ایک نارملی جس کی جتنی اس کی جتنی تیزی سے اس کی ایکسپنینشل گروتھ ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے خیر یہ تو ایک میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے تھے بٹس ٹیمپ ہے بٹس ٹیمپ پہ آ کیوں نہیں رہا مجھے بھی یہی لگا کہ بٹس ٹیمپ ہے لیکن یہ آ نہیں رہا ایک منت پہ پہلے کیوں نہیں آ رہا تھا میرے خیال سے میں نے بٹس ٹیمپ سیلیکٹ کیا تھا کہیں کہیں پہ یہاں پہ بٹس ٹیمپ سریکٹ کیا تھا کیا کیا تھا خیر بار حال چلو آ گئے یہاں پہ اچھا جی تو میں یہ بیسکلی آپ کو آرہ سا ہی دکھانا چاہتا تھا اس کی اور آرہ آرہ آب اوویسی اب میں دوہدار گیارہ میں تو جاؤں گا نہیں دوہدار بارہ میں تو جاؤں گا نہیں تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کے دوہدار تیرہ میں دوہدار تیرہ میں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ جب اس کا آر آل ٹائم آیا تھا تو یہاں پہ اس کے پاس اس میں کریکشن لینی شروع کی تھی اور سٹیبلائزیشن آئی تھی اب آرہ سا ہی کیا کرتا ہے آرہ سا ہی ایک حساب سے اس کی بھی ایک دیکھو یہ طول ہے خالی ٹھیک ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز بتا دے گا اب آپ مجھے بتاؤ دوہدار بارہ اور تیرہ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آرہ سای اس کا نائنٹی نائی آپ دیکھو نا کہاں ہے آرہ سای آرہ سای نائنٹی نائن پہ تا اس کا آرہ سای اور اس بار تیزی سے کوئی پمپ آیا ہے لیکن آج پھر بھی اس کا آرہ سای کیا نائنٹی فائف تک گیا تو اس بار بھی نائنٹی فائف نائنٹی فائف کیا اوپر تھوڑا اور اوپر جانا چاہیئے تھا سمیلر اس طرح ہونا چاہیئے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں مقصد کہنے کا سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹول ہے اس کو ایزا ٹول یوز کرو جادو کی چھڑی نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک ہم باٹم کی بات کرتے ہیں بھر پر بولتا ہے کہ باٹم آگے باٹم آگے دیکھو جس طریقے سے یہ اتنا اوپر تک گیا نہیں ہے اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اپنا پورا اس نے باٹم ہٹ نہیں کیا جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہلی بات ہے کہ نیو ایسیٹ ہے اس کی جو ایسیٹ کلاس ہے وہ آپ کو پتا ہے گولڈ سٹینڈر ہے ٹھیک ہے لوگ اگر بیٹ کوئن کی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنلز تب ہی جمپ مارتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس آئے بھی انسٹیٹیوشنلز انویسٹرز مایکرو سٹریٹیجی تو یہ وہ گری اسکیل وغیرہ وغیرہ کہ تب ہی لوگ آتے ہیں جب آپ کے پاس ورلڈ کلاس ایڈسٹ ہوتا ہے یہ اب ورلڈ کلاس ایڈسٹ بن گیا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں دنیا میں ٹائم لگے گا یہ جو ٹولز آپ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ بنے ہوئے اصل میں فور ایکس کے لئے یہ بنے ہوئے سٹاکس کے لئے جن کا آپ کے پاس پتہ نہیں کتنا پہلے کا سارا ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے یہ وہ ہزاروں چیز ہیں نا تو یہ کرپٹو کی لئے تو بنے نہیں ہے ٹولز پہلی دوسری بات یہ ہے تو ساری چیزوں کو آرام آرام سے لے کے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ والی بات میں نے آپ کو بتانی تھی اب اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر اگر دوبارہ کریکشن کی طرف جاتے ہیں تو اب یہ آرے سے ہمارا کیا بیٹھا ہوئے ہے ٹھرٹی تکریباً کی بیٹھا ہوا ہے اللہ بھلا کریں ٹھرٹی تھری پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھرٹی تھری ٹھرٹی فور پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم ایزیلی نیچے کی طرف جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اراؤن ٹوئنٹی 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 فور تک یہ ہمارا آرے سے جائے گا جو کہ آج تک گیا ہی نہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہمارا یہ باٹم پہ آیا تھا میرے خیال سے کہ ٹوئنٹی فائف پوائنٹ فائی اس طریقے سے آیا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے مزید کریش کرتے ہیں ابھی آپ خود دیکھو پرائیس کیا چل دی گئے بی ٹی سی کی یہاں پر پرائیس سل دی گئے آہ اللہ بھلا کریں کیا رہا بھلا تو وہ یہ میں نے ایسی پیپر ٹریڈنگ کھولی دی اس کو بند کر دیتے ہیں کلوس پوزیشن پتہ نہیں کیا لاؤس ہوگی ہے پروف سل دی ہمارے پاس بیٹھا ہوئے بی ٹی سی ٹوئنی وان فور زیرو زیرو ٹھیک ہے بھائی ٹوئنی وان تھاؤزن فور انڑڈ رفلی اگر ہم بولتے تو یہاں پہ آپ کا بیٹھا ہوئے اب یہ یہاں سے اگر گڑتا ہے تو یہاں پہ جو اس کی میجر سپورٹ بیٹھی ہے نا وہ بیٹھی ہے چودہ ہزار دولار اب دیکھ لو کتنا بڑا گیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کیا بیٹھا ہوئے ٹوئنی وان تھاؤزن فور انڑڈ اگلا لیول میں نے جو س بیٹھا ہوئی ہے یہ ابھی کی نہیں ہوگی ہے میں نے کافی پہلے کی تھی لائف سیشنز میں میرا خالصہ میں نے کی تھی آپ لوگوں کو بتانے کیلئے کی تھی یہ میں نے نا تو لانگ ٹرم کا ویشن رکھا کرو کہ دیکھو یہاں تک ہماری اگر کریکشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے پارٹس کے اندر ہماری بائنگ ہے ٹھیک ہے نا اب بھئی جن لوگوں نے کیا کیا ہے جن لوگوں نے ساڑھے بائیس پہ بائی کیا ہے یا چلو تیس ساڑھے تیس پہ بائی کر لیا اور بیزار آٹھ سو بائ بائی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سپورٹ میں بائی کیا چھوڑ دو پڑے رہن دو چھوڑ دو ٹھیک ہے یہاں پہ بائی کرنے جیسا ہے ایسا ہے جیسا ہے آپ نے بائی کیا ساتھ یا دس ڈالر پہ اب دس ڈالر کے بعد آپ دیکھ لو بی ٹی سی کہاں تک گیا تھا مارچ میں اللہ بلہ کرے آپ کا یہ گیا تھا آہ یہاں پہ ٹھیک ہے دوہزار انڈس میں بھی گرا پھر یہ واپس اپر گیا تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ عرصے کے بعد ایک ریلی دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے چلا جاتی اس پیتکس چالیس پر وہاں پہ سیل کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سبر رکھو اس میں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی گین ضرور دے گا یہ بات میں نے آپ کو کل پر سے بتائی تھی کہ بھائی دیکھو یہ سمجھو یہ ایک انسان ہے اس کا ابھی دکھ چلنا ہے اس کا ابھی پین چلنا ہے یہ بچارہ ابھی تکلیف میں بیٹھا ہے اس کو تکلیف میں آپ خیال رکھو گے آپ اس کو پیار سے بولو گے آئی 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 سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نے ہمیں بہت پروفٹ دیا بھائی ہمیں مالا مال کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت پروفٹ دیا اب اگر جب کوئی بندہ تکلیف ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے نہیں نا آپ اس کو بولو کہ چلے اور تم اپنا ٹائم لو ٹھیک ہے آرام سے ٹائم لو تمہیں کتنا ٹائم لے گا ٹھوڑا ٹائم لے گا پھر جب تم اپر چلے جاؤ گے وہاں ہمیں دوبارہ پروفٹ دے دو گے ٹھیک ہے تو بی ٹی سی کے اندر یہ سیفٹی ہے آپ کی سمجھ آگئی بات اور اس کے مین ریزن یہ ہے کہ انسٹیوشنل انویسٹر جمپ کر رہے ہیں تو گولڈ ورلڈ کلاس کو یہ اگر آپ کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر دنیا میں اب یہ بھی اگر فیل ہو جائے سمجھا رہی ہے بات تو پھر آپ کو پتا ہے ایسے تو پھر دنیا میں کوئی بھی چیز فیل ہو سکتی ہے تو یہ بات ہے اتنا نیچے جائیں گے ہم بہت نیچے ہیں اور اتنا فیر ہیں مارکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نیچے جائیں گے مجھے میں ابھی منتلی کا ویٹ کر رہا ہوں اور ایسے آپ منتلی میں ابھی سپٹیمبر میں دیکھنا کیا ہوگا منتلی کی اگر کلوزنگ سہی نہیں ہوتی ہے میرے ڈالڈ کے بائیں سکس پوائٹ سکس ہے ڈو ڈالر تک ہے آئی نیلیسز ویکلی کی ڈالور سیڈیو سیڈ آب آؤت مائی اورڈرس ٹھیک ہے سیٹ ہے اب دیکھو نا بی ٹی سی اگر نیچے گر رہا ہے تو یہ آپ کے ڈالور کا جائیں گے ہیں کہاں بیٹھا ہوگا آپ کو چاہ لگتا ہے مارکٹ کہا بیٹھا ہوگی تو سب پانی کی طرح بہرہ ہوگا بھائی بی ٹی سی اکیلا تھوڑی نیچے جائے گا بھائی کہ پچھے زار جا سکتے ہیں ڈیکسٹ ویک یار یہ والی بات سرہ چیک کرنے پڑے گی اس کی انسس کام ہے میں سیونٹی پرسنٹ بیریش بیٹھا ہوں میں آپ کو بولتا ہوں میں سیونٹی پرسنٹ بیریش بیٹھا ہوں میرے بیارے بھائیوں بھائیوں میں نے آپ کو انہیں زیار پاسسو کا لیویل دیا واہ اور یہ فریڈی کو بھی دیا تھا اور یہ آج بھی دوبارہ میں آپ کو اپنے بھی دیا اگر بیٹی سی بائیس تک گیا تو بی این بی تر تھرھر تھری ٹوٹی فائی جا سکتے ہیں فندیمیٹلی سپیکنگ ہاں اس کی کوریلیشن بی ٹی سی ڈومننس کو چیک کرو یہاں پہ یہ چیز ہے امپورٹن یہ چیز ہے چیک کرو اس کو چیک کرنا پڑے گا اور ابھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے بی ٹی سی ڈومننس بریک ڈاؤن ہو رہی ہے اس چیز کا بھی خیال لگنا ہے یہ اگر کریش ڈاؤن کرتی ہے تو پھر وہاں سے ایتھیریم پکڑے گا فلائٹ اور ایتھیریم پکڑے گا فلائٹ اور جتنے بھی ایتھیریم کے پیر کے آپ کے ٹوکن پڑے ہوئے نا وہ ویلیو میں ڈاؤن تو جائیں گے ایتھیریم کے اندر ڈاؤن تو جائیں گے لیکن ڈالر میں اوپر جا رہا ہوگا تو پروفٹ وہاں پہ بک کر لینا لازمی طور پر تو یہ ذرا خیال ٹھیک ہے ہاں یہ بلکل دمان بھائی بلکل یہی بات ہوتی ہے جب دنیا بولے نا ختم چھوڑ دو جب آپ کے شاید دوست بھی بولے کس چیز میں پھنس گئے ہیں اس نے لوگوں کو کنگال کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب جب دنیا الٹی سیدھی باتیں کرے تب ہوتا ہے وقت خریدنے کا ٹھیک ہے تو وہ پیسے سائیڈ میں رکھو پانچ ڈالر ایک ڈالر دو ڈالر جو بھی ہے مجھے نہیں پتا آپ کے فائننشل سیچویشن کیا ہے ٹھیک ہے جس بندے کا جو ہوتا ہے وہ کر لے تا بھئی بات ختم آپ کے بعد دس ڈالر ہے آپ نے بولا دس ڈالر میں لانگ ٹرم میں لگانے ٹھیک ہے آپ نے کہا کیا دو دو ڈالر میں بائی کر لیا اب بائننس کہا ہے کہ بھائی دس ڈالر سے کم کی بھی ہوتی ہے لیکن کوئی اور دوسرا ایکشن دیکھ لو بھائی ضروری تھوڑی ہے آپ نے فائننس پر خریداری کرنی ہے کہیں سے بھی بائی کر لو اوکی ایکس پڑھا ہے مجھے اوکی ایکس ہی نہیں پتا کیا لیمٹیشن ہے مجھے 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 کیا ٹریڈ لے سکتے ہو اوکی ایکس ہے بیٹ آہ بیٹ گیٹ ہے کیوں کوئن ہے اتنے سارے سنجز پڑھے ہیں کہیں سے بھی بائی کر لو ٹھیک ہے آہ بلکل ساری چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے آج کل اچھا میں آپ کو ایک باہ بتاؤ آج کل اتن ایمپیکٹ کیوں پڑھا ہے فنڈیمنٹلز کا میں آپ کو ایک باہ بتاؤ آپ دو سال پیچھے چلے جاؤ بھی یہ بلڑن ہے نا بلڑن سے بلڑن میں چلے جاؤ چلو دوہزار اکیس میں چلے جاؤ یہ جتنی آج مارکٹ کے اندر انفلوئنس ہے نا فنڈیمنٹلز کا اتنا نہیں تھا پہلے کبھی جتنا انفلوئنس آج ہے فنڈیمنٹلز کا اسپیشلی امریکا اور یہ سارے جتنی بھی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں نا آپ کے پاس اتنا انفلوئنس پہلے نہیں ہوتا تھا اتنی وولیٹیلیٹی نہیں ہوتی تھی ایسے ایسے دن دیکھیں بھائی جس پورے دن میں پچاس ڈالر بی ٹی سی نے موونڈ دکھائی ہو اب لوگوں کو لگتا ہے یہ تین سو چار سو ڈالر جو موونڈ ہو رہی ہے یہ بورنگ ہے سوچو ایسے ایسے دن گزر ہیں جس میں بی ٹی سی نے سو ڈالر پچاس ڈالر اس سے زیادہ موونڈ ہی نہیں دکھائی تو سوچو اگر آپ کو یہ بوریت لگ رہی ہے تو وہ جو ایک بی ٹی سی کی موونڈ ہوگی وہ کیا ہوگی پھر تو ایسے ایسے دن بھی گزر ہیں پیارے دوستو تو یہ والی بات ہے ایتھریم بائیں ایٹین ہنڈرٹ شوٹا ہے ویٹ یار کیوں بائی کیا ہوگا اگر آپ نے میرے کہنے پہ سکیلپ پہ کوئی بائی کیا تھا تو اس میں ہمارے ٹارگٹس بھی ہٹ ہوئے اور الحمدللہ سارے ٹارگٹس ہٹ ہو گئے وہ ایک الگ بات ہے کہ نیچے اب گر گیا پوری مارکٹی خیر گئے لیکن ہماری جو ٹریٹس یہ لگا لاکھ لگ چکے رہے سارے اس ٹریٹس ایک دو تو ایک تو ہر پہلا تو ہر اس میں ہٹ ویٹ آخری تا ایٹین ایٹی کا اس پہ بھائی نے بھی اگزٹ کر دیا تا ایتھنک لائی بجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے I've heard after merger of it will also sign of some it will also sign some kind of legal binding documents something like that and that will increase ethereum share in the market do you know any new something like this fundamentally speaking legal binding document یہ پہلا فریز سن رہا ہوں آپ سے لیکن اس چیز کے بارے میں مجھے نہیں بتا ہے باقی ethereum share اگر آپ کا مطلب ہے کہ ethereum dominance بڑھے گی تو ہاں مجھے لگتا ہے ethereum dominance بڑھے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ ethereum کے اندر پیسہ ضرور جس کی وجہ سے ہمارا مارکٹ کیپ انکریز ہو گیا اور آج میں نہیں کر رہا کیونکہ مارکٹ مجھے تھوڑی سی رسکی لگیں گے نا آج آج میں trade نہیں دے رہا آپ لوگوں کو کیونکہ مجھے تھوڑا سا بھی down لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس correction آئی گی تو یہ والی بات ہے باقی اگر آپ لوگ جو جو ٹیم وغیرہ دیتی ہے وہ آپ لے رہے ہو تو set ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے لوگ profit بھی بنا رہے ہیں دیکھو پہلے سیکھ لو ٹھیک ہے سیکھ لیا کرو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی یہ ہوگا یہ ہوگا اکثر میں live میں جو چیز بتا رہا ہوتا ہوں اسی سے لوگ trade ڈے لیتے ہیں کیوں انہوں نے learning کر لیا ہے انہوں نے سیکھ کتنا لیا ہے کہ بھائی وہ اگر میں ان کو ایک ہند بھی دیتا ہوں تو وہ لوگ خود ہی trade بنا کے profit کر لیتے ہیں حالانکہ میں بنا کرتا ہوں future میں جانے سے اکثر آپ لوگ کو especially short جو کرتے ہیں میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو میں آپ لوگ سوال جواب پر زیادہ focus کر رہا ہوں بہت زیادہ جو ہے دیکھو short نہیں کروا رہا بھائی مجھے کیا چاہیئے seven point nine price average rate سمجھیں بھائی آپ کی message ڈاؤن لگ رہا ہے تو short ہو جائے بی ٹی سی کا نہیں بھائی میں آپ کو 25 سیدھا سیدھا آکے میں کچھ نہیں دے رہا نہیں ہوگا زیادہ کرنا پلیس بھائی usually half hour ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا لمبا کر رہا ہوں اس لیے ڈالر کیا مطلب ایتھیریم میری سیزن بیس بیس پچیس منٹ میں نے انیلیسس کی ہے بھائی بہت شکریہ hashtag team ten up جو پیچھے ٹیم بیٹھی بھی ہیں ان کے بھی دل خوش ہوگا کچھ لوگ ہیں ہمارے پیارے دوست وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں live session hashtag team ten up twitter پہ بھی جا کے میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں hashtag team ten up جو آپ کو پوری ٹیم بیٹھ کے ہیں پورا پورا دل سگنل دے رہی ہوتی ہے hashtag team ten up twitter پہ یہ پوز ضرور کر دیا جو بھی آپ کو پروفٹ بنتا ہے ٹھیک ہے کوئی سوال سال ہوتا ہے آپ کا کوئی آپ کی issue solve ہوتا ہے ان باکس میں نہیں آنا twitter پہ جا کے hashtag team ten up کے ساتھ آپ لوگوں نے بولنا ہے بھئی بہترین ٹیم ہے اور گروپ کا لنک بھی دے دو اور بولو بھئی گروپ جوائن کر دے ہر کوئیسی کو بولو گروپ جوائن کر دے ستائیس تک بی ٹی سی اوپر جائے گا اس کا کیا سین ہے مجھے یاد نہیں بتا بھائی یہ کب بولا ہے ٹھیک ہے جہاں تک کی predictions دی ہیں آپ لوگوں کو سارے چیزیں ہٹ ہوئی ہیں انیس ہزار سے انیس ہزار چار سو پہ آپ کو بولا تھا آپ کو بولا کیا تھا ٹرین ڈی گئی تھی آپ کو ہے اس کا آخری ٹارگٹ تھا اللہ بھلا کرے پانچ سو پانچ سو بلوں پچھے سار ڈالر وہ سارے ٹارگٹ سے ہٹ ہوگا ہے تو یہ والی بات ہے بھائی جی کافی وقت سے خریدہ ہوا ہے مزید رکھوں اسے بڑی فارمٹ اچھا لکھا ہے لیو ٹی اٹھا یار اے صحیح ہے رہنے دو پڑے رہنے دو اگر زیادہ ہے پہ بائی کر لیا ہے تو چھوڑ دو ٹھیک ہے سر ایم ڈی گوش اسے اسی مند لوگوں کے بی ٹی سی ریلیز کر گی میرا خاص ہے ہاں میرا خاص ہے اٹھائیس کو کر رہی ہے مجھے ڈیڑ یاد نہیں آ رہی ہے آہ آہ لیکن ہاں میرا خاص ہے اسی مند ہے اند میں اند میں اٹھائیس اٹھائیس کو مارکٹ ڈاون بتائی تھی صد کیا بھوڑ رہا ہے مجھے یاد نہیں بڑھ رہا ہے صد بی ٹی دی بی ٹی دی آلموسٹ ویکلی کے سپورٹ پہ ہیں اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اچھا ڈومننس بیٹھی ہے سپورٹ پہ چالیس کی سپورٹ چالیس سے بریک ڈاؤن ہوگا پھر یہاں پہ پانی کی طرح بہے گا تھرڈی فائف تک اور وہاں پہ آل کوئن آپ کے بہت پمپ ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ والی بات ہے پیارے دوست میں نے تقریباً تین لائف سیشنز پہ آکے سپریٹ لی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے دیکھو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو یہ آ رہا ہے ایک جلد جلدی بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا دوسرا آپ بی ٹی سی کا والیم چیک کرنا ہے یہاں آئے اسٹروریکل ڈیٹا یہ ری ڈیلی یہ مارکٹ کیا ہے اس کا حساب کتاب یہ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ری ڈیٹس بی ٹی سی اور کیا تھا جب آپ کسی ایکشینج پہ جا کے دیکھتے ہو تو یہاں پہ یہ والیم کا باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو تو یہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا آپ کی کیا سیچویشن چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں دیکھنا ہے تو یہاں پہ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ آپ جو بھی چارٹ کھول لو انڈیکیٹر لگاؤ وولیم کا وہ آپ کو آ جائے گا چھوڑے ٹائم فریم سے سٹارٹ کرو چھوڑے ٹائم فریم میں آپ کو کنفرمیشنز ملیں گی اور پھر اس سے آپ بڑے ٹائم فریم میں جاؤ گے بڑے ٹائم فریم کی سپورٹ ریزسٹنس دیکھ لیا کرو آپ کے بعد کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے بھائی میں نے بس ایک کوئی گو تھرو کر دیا یہ کیا کیا ہوتا ہے ان ڈیپ نے آپ جا کے دیکھ لی رہا ہے بھائی پڑکیز ریٹ فورٹی فور ایوریج ہے سیون نائنٹی نائن سال اس سیل کو کر دوں ہورڈ رکھوں اب لاؤس ہو رہا ہے سمجھ یہاں ہے فورٹی فور کا آپ نے بائی کیا ہے ایوریج بائیگ آپ کی سیون نائنٹی نائن آ رہی ہے سال کا یار میں نے ایک بات بتاؤں میں نے سال کا کافی عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا کچھ بھی فورٹی فور کی آپ کی ایوریج بائیگ آپ یہ بول دیں اگر آپ کی فورٹی فور کی ایوریج بائی ہے اور اگر آپ نے اینجزٹ نہیں کیا جب اوپر گیا تھا تو غلطی کیے اب چھوڑ دو اس کو سیون نائنٹی نائن کچھ آپ کا سمجھ نہیں آرہا سیون نائنٹی نائن کیا فیوچر میں ٹریڈ لی بھی آپ نے کیا ہوا کیا ہے بھائی آپ نہیں یہ بتاؤں بھائی ایک کلاس نیو سٹیٹنز کے لیے رکھتے ہیں جس میں بتائیں ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں بائی سیل بائی سیل اچھا چلیں ٹھیک ہے ہوگی اس پہ بھی ذرا فوکس کر دیں گے اگر بعد میں دیکھنا ہو تو کہاں سے سرچ کریں آپ جو ہے دیکھو بھائی ٹیم ٹین اپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے ٹین اپ نیشن اس پہ جاؤں کہ سارے لیکچر مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے سارے لیکچر مل جائیں گے ساڑھے گیرہ کا ساڑھے دس کا اے زی اے ٹو زی سب مل جاتا ہے اگر کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ ہم کام جائیں یہ گائیڈز ہیں نا گائیڈز میں جاتے ہیں پرے ایر میں نے کیوں کھول دیا گی یہاں پہ آپ کے پاس اکثر ہم لائیو میں آپ کو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ کے پاس سارے یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ پڑھے ہوئیں ویڈیوز تو اگر یہ اس لائیو میں تو میں نے خیر ہے سچ کچھ نہیں آپ کو دکھایا اب جیسے بھائی بول رہے ہیں کہ بھائی والیم کا آپ کو سیکھنا ہے نا والیم اتنے لیکچرز ہیں کہ والیم کا مجھے یاد نہیں پڑھا کہ کہاں پہ ہے دیکھو یہاں پہ آپ کو والیم کے بھی مل جائیں گے این ایف ٹی کے بھی پڑھے ہوئے مطلب ترہا ترہا کے بھائی دنیا کا بیسٹ رہی گروپ نا لرننگ کے لیے بیسٹ گروپ آئی ہے تو اگر آپ نے سوری یہ ڈسکشن میں واپس آگا ہے میں سوچ رہا ہوں چیٹ لیا ہوں آپ لوگ کی اوپر چیٹ آگئی اگر میں یہ رون ٹو پائنٹ چھری فائف ٹو کی بائنگ ہے کیا اس کو اگر کے لیے ہولڈ کر لو ساٹھ دو ہاتھ صحیح صحیح سی سیٹ ہے چھوڑ دو اس کو صبح سے چھٹی ٹریڈ میں زیادہ زیادہ پروپٹ بنایا ہے سب بہترین ہو گیا یار خان صاحب یہی بھائی اس کو جو ہے نا آپ نے جانا ہے کوپی پیسٹ اٹھایا کوپی پیسٹ ٹویٹر پہ ڈال دو جو بھی آپ تعریفیں لکھ رہے ہو نا کمنٹس میں بہتر ہے ٹویٹر پہ جاؤ وہاں ڈال دو اور گروپ کا لنک بھی ڈال دو اور بول دو بھائی everyone join here ٹھیک ہے ڈال کیایں لوے ڈالیو لویو ٹو سر بٹیل بو آٹام کس منٹ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں آپ کے حساب سے مجھے لگتا ہے اگست میں ہمیں ملے گا سپٹیمبر کا سٹارڈ ہے اور سپٹیمبر کا پورا مہینہ مجھے لگتا ہے ہمارا بیریش ٹائپ باند سکتا ہے ہے اب میں منسلی کی کینڈل کا پہلی تو ویکلی کینڈل کا ویٹ کر رہا ہوں منسلی کا ویٹ کر رہا ہوں اور بیچ میں اب یہ جتنے بھی دن پڑھے نا آج یا ویڈنس رہے نا ہمارے اوہ سوری آج ٹیوزڈے پورا ہفتہ بڑھاو ہے اب کسی بھی ایک دن اس نے مسئلہ کر دیا نا ہمارے پاس ایک بھی ڈیلی کینڈل خراب بن گئی پیس ہزار کے نیچے بن گئے وہاں پہ مسئلہ بن جائے گا اور وہاں سے مسئلہ بنے گا تو پھر سوچ لو کہ منسلی کہاں جا کے کینڈل ہماری کلوز ہوگی اگر یہ ڈیلی بیچ میں ہی ہیں تھرز ڈے فرائی ڈے انہی دنوں میں اس نے کچھ بی ٹی سی نے گڑھ بڑھ کر دی تو ویکلی کینڈل پتہ جلا ہے سترہ ہزار پہ کلوز ہو رہی ہے پھر آپ سوچو پھر نیچے ہم کہاں جا رہے ڈیمانڈ سپلائے اگر ہوتا ہو تو یا ڈیپینڈ آن سیناریو دوبارہ یہ کام والے ہوتے ہیں کبھی بار اس کو دو تین پوسٹ کر دیا کرو سپیم نہیں بس دو تین مرتا ہو بس اچھی سکیلپنگ اور پروفٹ بنایا ہے زبردست بھئی زبردست ڈیلی ویکلی کینڈل سے مارکٹ کا زیادہ کیسے لگاتے ہیں اندازہ کیسے لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں کہ آپ کی ریزیسٹنس سپورٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ریزیسٹنس سپورٹ میں بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے سپورٹ آپ کی بریک ڈاؤن ہو جاتی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا آج ایک مند ون فائف ٹو ون ٹو ون آپ پوچھ رہے ہو کہ آرام سے کمیٹس بھیجو پلیس آرام سے کمیٹس بھیجو دیلی گھنٹہ دو سال میں تین سال میں انسان سینڈ اور آڈیو کا ایونٹ ہے چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو اس کو ابھی چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو ابھی چھوڑ دو ابھی نہیں کرو ابھی ان فنڈمنٹل پر نہیں جاؤ سینڈ اور اس کے اس پر ٹھیک ہے آئینو نیوز ہے آئینو امٹیکٹ مارکٹ پڑتا ہے لیکن ابھی چھوڑ دو ابھی بہت زیادہ رسک ہے ہمارکٹ پمپ ہوگی ہاں تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھائی وکار بھائی تو وکار بھائی ہیں وہ تو چیتے ہیں سوال بھائی بات سنو بھائی جی بھائی سوال بھائی تو نہیں ہے بات آپ بات سنا دیں آپ کے ساتھ سے ٹوانی سکس کو کب تک ٹوانی سکس سکس کے کو کب تک ٹیسٹ کر سکتا ہے بی ٹی سی ریورسل اگر ہمیں مل جاتا ہے نا اسی ہفتے میں تو ہم اسی ہفتے کر سکتے ہیں لیکن میں پرسنلی بیریش ہوں ٹوانی سکس کا ٹارگٹ اچھی وہ تو جانا چاہیے لیکن طورہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بولا ہے نا موسٹلی آئیم بیریش فیل وقت انٹل اور ارلیس کو ہماری ریورسل کا ہمیں یہاں سے موقع ملے جو کہ ہمیں ملے گا آورلی ٹائم فریم میں کم سے کم ایک گھنٹے کے ٹائم فریم میں تو تھوڑی سیبلیٹی نظر آنی چاہیے نا تو ٹوانڈی ٹوانڈرڈ ایم میں تھوڑا نظر آئے تو یہاں پہ پھر پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں سے ہم جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں یا تو پھر یہ ہو جائے یا پھر اگر آپ لوگوں کوئی ٹریڈ ٹیم ٹیرم نے دے دی نا جس میں ہم اوپر جا رہے ہیں جس میں ہمارے ٹارگٹ ہے ابھی جو آپ کو ٹوانڈی ٹری تک ہمارا اس میں ہے نا تو ٹوانڈی ٹو ٹوانڈرڈ تک ہی تو ہے اب ٹوانڈی سکس کا جو لیول ہے وہ ایک الگ بات ہے نا اب ٹوانڈی ٹو ٹوانڈرڈ الگ چیز ہے ٹوانڈی سکس الگ چیز ہے تو ٹوانڈی ٹری تک میکسیمم پمپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی تو ٹرے آپ کو ایون ٹریڈ ڈی وی ہے ٹوانڈرڈ تو ایک الگ چیز ہے ٹریڈ ڈی وی ہے نا تو ٹریڈ کے حساب سے آپ کر لو اس کو جن کو ٹریڈ ڈی وی انہوں نے آلیڈی وہ تو ابھی پروفل بیٹھے ہوئے ہوں گے یقیناً دیکھیں والی سناریو بیٹھا بای سارا ٹھیک ہے ٹھرائیڈ کو انہوں مولیٹری میٹنگ ہے اس میں what will be its impact اس والی چیز کو میں نے دیکھا نہیں دیکھتے بنا دوں کرپٹو فیوچر ہے بلکل مجھے تو لگتا ہے کرپٹو ہی فیوچر ہے بھائی کرپٹو ہی فیوچر ہے جلدی آ جائے گی بھائی اس کا جلدی آ جائے گا اچھا جی اور کیا پوچھ رہے ہیں آپ لوگ میرے بیارے دوستوں جی بھائی کہہ دیا ہے ٹھیک ہے ڈاٹ نائنگ لوگ ہے غلط 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 زیرو لیکوڈیشن کرو اس کو یہ لیکوڈیشن زیرو کرو میں نے آپ لوگ اپنی ٹریڈ ڈکھائی تھی نا سیون پوائنٹ سیون فائیف کی میری ایوریج بن گئی تھی آج میں پروفٹ میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ پمک کیا ہے تو میں نے اپنا تھوڑا بہت سیل کر دیا تھا وہاں پر بھائی پہلی بات ہے آپ کی ایوریج اور میری لکوڈیشن زیرو تھی تو ایوریج بھی نیچے کی رکھو جتنا نیچے گرے اتنا بائے کرو لیکن لکوڈیشن زیرو رکھو کچھ بھی ہو جائے لکوڈیشن زیرو نہیں ہوتی ہے فیوچر نہیں کرو ٹھیک ہے وہ اور طریقہ کیا ہے والٹ سائز کم یوز کرو آپ ون ٹوئنڈی فائی ایکس پہ کھینج کے لیوریج کو اور والٹ سائز فیفٹی پرسنٹ یوز کرتے ہو پھر جب نیچے لکوڈیشن آتی ہے تو پھر آپ بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے جی احمد بھائی ہوگی انشاءاللہ ہوگی مجھے لگتا ہے یہ فور آور کا ٹائم فرم آپ بات کر رہو نا مجھے لگتا ہے بالکل ہوگی ہے یا میں ہمارے باس ٹوئنٹی تھاوزن ٹوئنٹی ٹوہزن آن سوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو تھاوزن آن آہ ٹوئنٹ ای ٹو تھاوہنڈ ٹاوہنڈ ٹاوہنڈ ٹاک مجھے لگتا ہے بالکل ہم جائیں گے تو یہ والی بات ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں به ایتھرئیم ان کو بتا دے پلیز انیلیسس میں بھی اس میں کہا تک جا سکتا اور ڈمپ یار ابھی جو ہے نا میں حج فل آن اسپیکلیشن کے موڈ میں ہوں صرف اسپیکٹیٹ کر رہا ہوں آج میں زیادہ اوورال تو میں بے ریش ہوں یہ بات آپ کو میں نے بتا دی ہے لیکن ابھی میں کوئی آپ کو بات نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ زیادہ کوئی میں آپ کو ٹریڈ کبور رہا ہوں نہ کچھ نہ کچھ زیادہ ہم لوگوں نے ابھی صرف انیلیسس کیا ہے کہ وہی کیا ہمارے جو ہے نا سناریوز بن سکتے ہیں جنہوں نے ڈپ میں بائنگ کی بھی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے سے بائنگ کی بھی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ابھی کے وقت تھوڑا سا میں پرسنری ٹریڈ نہیں کر رہا خود اور نہ آپ کو ٹریڈ دے رہا ہوں ٹھیک ہے آہ پچاس اسی تک ایتریم کا ایر میں نے ایتریم کا پرسن نہیں دیکھا نہیں ہے میری ایتریم کی جو نا بائنگ تھوڑی ہائے تو میں نے ایتریم کا بھی چھوڑ دیا اپنے حال پہ اچھا ایتریم بمپ ہو گیا تھا آہ میرے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے نا بے دھیانی میں بائی آرڈر نہیں لگایا تھا ڈپ کا حالانکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اس کے لوگ اس کے لیولز لیکن میں خود بھول گیا تھا ہے اس کے ٹارگٹ لگانا نا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایتریم کا اگر ہم دیکھیں تو پندرہ سو کیس کی جو سپورٹ ہے نا پندرہ سو بلکہ نہیں پندرہ سو پچاس کیس کی بلکہ پندرہ سو ایک منٹ پندرہ سو ساٹھ کیس کی بہت سٹرانگ سپورٹ ہے اور یہ اتنی بڑی ریزسٹنس بھی ہے تو اس نے ڈبل بارٹم بنایا ہے فور آور کا ٹائم فریم ہے اور مجھے لگتا ہے یہ یہاں پہ ٹو آنڈڈ یہ میں ری ڈیسٹ کرے گا جو کہ آراؤنڈ آپ کا بنتا ہے سکسٹین سیونٹی فائیف کی لیول ابھی بیٹھے میں ہم سکسٹین فورٹی فائیف ہیں یہاں سے مزید پمپ ہو سکتا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائیس میں ایٹری لے لو یا کچھ پڑھ لو ٹھیک ہے ذرا سا احتیاط آپ لوگوں نے کر لیے نہیں ہے تو یہ کل دوبارہ ملقات ہوگی آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا تو آپ میں یاد رکھے گا اور سیف ٹیٹنگ کریں ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ فور ووچنگ آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ